لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے خوابوں پر معمور فرشتے کے متعلق کچھ جانتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اس فرشتے کا نام جو امور رؤیہ یعنی کہ خوابوں کے امور پر مقرر ہے اس کا نام صدیقون ہے اس کی قوت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے کانوں کی لوہ سے گردن تک سات سو سال کی مسافت ہے وہی اشیاء کی صورت مثالیہ خیر ہو یا شر لوہ محفوظ سے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے مور کے ذریعے لوگوں کو دکھاتا ہے اس سلسلے میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اس فرشتے کی مثال سورج کیسی ہے کہ جب سورج کی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو انسان اس چیز کو دیکھ باتا ہے اس طرح یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے ہر چیز کی معرفت عطا کراتا ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور اس چیز کی تمہیں تعلیم دیتا ہے جو دنیا اور آخرت میں خیر اور شر کی صورت میں تمہیں پیش آنے والی ہے اور اس چیز کی خوشخبری دیتا ہے جو پہلے کر چکے ہو یا آئندہ تم سے ہونے والی ہے اور تمہیں اس مسیبت سے ڈراتا اور تنبیح کرتا ہے جس کے تم مرتقب ہو چکے ہو یا آئندہ ارتکاب کا ارادہ رکھتے ہو تو بیسکلی بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں خواب میں دکھائی جاتی ہیں اور وہ کبھی ہو بہو ہو جاتی ہیں اور انسان کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھ کے انسان پھر متنبع ہوتا ہے وہ اس کو اشانہ پکڑتا ہے اور وہ اس کام سے باز آ جاتا ہے تو یہ تمام اشارات اور کنایات اور تمثیلات جو ہیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں اچھا اسی طرح خواب دکھانے کی ایک حکمت ہے خواب دکھانے کی حکمت یہ ہے کہ تعبیر کا ظہور اپنے وقت میں ہوگا لیکن اس کے متعلق پہلے ہی معلوم ہونے سے اگر درانے والا خواب ہو تو کوئی غم نہ ہوگا اور اگر از قبیل مبشرات ہوں کہ وقت سے قبل کوئی پیشنگوئیاں ہوں اچھی خبریں ہوں تو بار بار خوشی ہوگی ایک دیکھتے ہے وقت اور ایک جب معاملہ ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی